بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو چودری اقبال خوصی کا مبدو برا سلام آپ سے پہنچے جیسا کہ آپ سب چانتے ہیں کہ میں نے چودری اقبال خوصی کے نام سے یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے میری آپ سب اب آپ سے گزارش ہے کہ سوشل ایشوز، اسٹری، ایڈوکیشن کے اوپر میری دلچسپ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل کا آئیکن ہے اس کو پریس لازمی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے پیارے دوستو میرے آج کا موضوع ہے لوکل بارڈیز کے تحت پنجاب میں ہونے والے انتخابات جو ہیں اس سلسلہ میں تحصیل کونسل جو ہے اس کی تشکیل کیسے ہوگی پیارے دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میرا تعلق پندادن خان سے ہے تو میں پنجاب بھر کی جو تحصیل کونسلیں ہیں ان کا الیکشن کس طرح ہوگا اس کی مثال پندادن خان کی تحصیل کونسل کی وزاعت کر کے آپ سب دوستوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں پیارے دوستو تحصیل کونسل پندادن خان جو ہے اس کے اندر ایک تحصیل چیئرمن ہوگا جو اربن ایریا کو چھوڑ کر جیسے کھوڑا اور پندادن خان ہمارے اربن ایریاز ہیں ان کو چھوڑ کر باقی تحصیل پندادن خان کے ہر ووٹر سے وہ ڈائریکٹ ووڈ لے گا پارٹیاں اپنے اپنے پینل دیں گے جیسے پی ٹی آئی کا اپنا پینل ہوگا پی ایم ایل ایم کا اپنا پینل ہوگا پی پلز پارٹی کا اپنا پینل ہوگا پی ایم ایل کیو کا اپنا پینل ہوگا ایسی طرح کو اگر انڈیپنڈنٹ گروپ ہے تو اس کا ایک اپنا پینل ہوگا اس کے ساتھ یہ الیکشن جو ہے یہ تناسب کی بنیاد پر جو ہے وہ لڑا جائے گا مثال کے طور پر اگر ایک تحصیل چیئرمن کا کانیڈیٹ پی ٹی آئی کا ہے تو تحصیل پندادن خان کی تحصیل کانسل کے کن پچیس میمبران کی لسٹ بھی وہ اپنے ساتھ جمع کروائے گا جیسے پندرہ جنرل کانسلز کی نشستیں ہوں گی چار کسان ابلیگ لیبرز کی نشستیں ہوں گی پانچ خواتین کے لیے ریزرب سیٹس ہوں گی اور ایک میناریڈیز کے لیے ہوگی یہ کل ملا کے پچیس بنتی ہیں تو یعنی اس تحصیل چیئرمن جو ہے کسی پارٹی کا بھی وہ اپنے ساتھ ان پچیس افراد کی لسٹ بھی یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہر پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا پورا پینل جو ہے اس کا ٹکٹ اولارڈ کرے گی اب الیکشن کیسے ہوگا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا ہر بندہ ووٹر ہوگا سپوز اب ایک پارٹی جو ہے اس کا کنیویٹ جو ہے اس نے اکان پرسنٹ ووڈ لی ہے اور وہ جیت گیا اور وہ جو دوسری پولٹیکل پارٹی جو لوزر تھا اس کا کنیویٹ جو ہے اس نے چالیس پرسنٹ ووڈ لی ہے ہار گیا اور جو تیسرے نمبر پہ آنے والا ہے اس کے نو پرسنٹ ووڈ تھے وہ پولٹیکل پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے یا انڈیپنڈنٹ گروپ بھی ہو سکتا ہے اب تحصیل چیرمن تو جیت گیا وہ جس کے اکاون پرسنٹ ووٹ تھے اب اس کو اکاون پرسنٹ ہی سیٹے بھی ملیں گی یہ دلچسپ معلومات ہے جو آپ دوستوں کو میں دینا چاہتا ہوں کہ اس کے پینل کے یعنی پندرہ جرنل میں سے اکاون پرسنٹ جو کونسلر ہوں گے میری مراد آٹھ وہ اس چیرمن کے ساتھ پندرہ جرنل میں سے آٹھ سیٹے اس کو مل جائیں گی اس طرح خواتین بھی پانچ میں سے تین اس کو مل جائیں گی کیونکہ پچاس سے زیادہ اس نے حصہ لے گیا اب جو پیسنٹ ابلی لیبررز ہیں اس کی دو سیٹے اسے مل جائیں گی مناریٹی والا دیفنیٹلی جس کے موٹ زیادہ ہوں گے اس کا جیت جائے گا اب وہ جو اکتالیس پرسنٹ لے کے ہار جائے الیکشن اس کی پارٹی کے بھی اکتالیس پرسنٹ تناسب کے حساب سے ممبران جو ہیں جرنل سیٹوں میں بھی خواتین سیٹوں میں بھی فارمار پبلیک لیبررز کی سیٹوں میں بھی جو ہے الیکٹ ہو جائیں گے اور الیکشن کمیشن ان کا نوٹفکیشن ایشو کر دے گا اور جو تیزے نمبر پہ آنے والا گروپ یا پارٹی اس کے نو پرسنٹ بوٹ تھے تو وہ تناسب کے حساب سے اپنا نو پرسنٹ حصے کے حساب سے وہ بھی حصہ لے گا جس طرح پہلے یونین کونسلے سے الیکشن لڑکے نائم نازمین تحصیل کونسل کا حصہ بن جاتے ہیں اب وہ طریقہ کار نہیں ہوگا اس لحاظ سے پارٹیاں جو ہیں ان کے پاس ایک اچھی چائز ہوگی اپنے کارکنوں کو اڈجسٹ کرنے کے لیے اپنے نوٹیبل افراد کو اڈجسٹ کرنے کے لیے یا انٹلیکشنز کو اڈجسٹ کرنے کے لیے چونکہ یہ الیکشن پارٹی بیسٹ ہوگا تو پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے جب لسٹیں فائنل کریں گی تو یقیناً وہ اپنے کارکنوں اور اپنے اچھے دوستوں کو اس اپنے پینل کے اندر اکاموڈیٹ کریں گی اب ایک سوال اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اس تشکیل کے بعد یہ تحصیل کا حصہ رن کیسے کرے گی اب تحصیل نازم جو ہے تحصیل چیئرمن وہ تحصیل پوری کا انتظامی سرورہ ہوگا اور وہ جو ممبرانز بنے گے اپنے اپنے پینلوں سے تناسب کے ساتھ مختلف پارٹیوں میں سے ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ہوس کا سپیکر الیکٹ ہوگا جس کو ارکان کی اکثریت جو ہے اپنے اعتماد سے نوازے گی اس کے بعد جو تحصیل چیئرمن ہے وہ اپنے انتظامی معاملات کے لیے ایک اپنا وزیر مقرر کرے گا اپنے سروسز کے لیے ایک کرے گا اور تیسرا بندہ یہ اس کا ہوس کا سپیکر جو ہے یہ ایک لحاظ سے تین اس کی انتظامی طور پر اس کے تین وزیر ہوں گے اور تحصیل چیئرمن جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے یا جو پراونشل ادارے ہیں جو اس تحصیل کی لیمٹ کے اندر آتے ہیں ان تمام اداروں کا انتظامی سرورہ ہوگا ماں سوائے پولیس کے تو یہ بہت جینوین قسم کی معلومات یا انفارمیشنز تھی جو میں اپنے سارے سبسکرائبرز اور دوستوں کو دینا چاہتا تھا اور آخری جو زبردست انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ حلقہ بنیوں کی لسٹیں جو ہے وہ اٹھارہ ستمبر کو ہر دسٹرک کے اندر دسٹرک الیکشن کمیشن کے آفیس میں ابھی زاں ہو رہی ہیں تو وہ تمام دوست جو لوکل بارڈیز کا الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ڈسٹرک الیکشن کمیشن جو ان کے اپنے کنسرن ڈسٹرک کے اندر آتے ہیں ان سے رابطے میں رہیں اور اٹھارہ سپٹمبر کو لگنے والی لسٹوں پر اگر انہیں کسی قسم کی تحفظات ہوں تو آپ نے اترازات داخل کرائیں بہت شکریہ بہت مربان